ملک میں ہنگامیں میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لیبیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطین کاؤز کی کھل کر ہمایت کرتا ہے جس وجہ سے لیبیا اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی ملاقات کی خبر سامنے آنے پر ملک میں اشتیال پھیلا اور ہنگامیں پھوٹ پڑے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے لیبیا کی وزیر خارجہ نجلا منگوش سے ہونے والی اس ملاقات کو تعلقات کی بہالی کی جانے پہلا قدم قرار دیا تھا لیبیا کے تین صوبوں پر مشتمل صدارتی کانسل نے اسرائیل سے تعلقات کی بہالی کو غیر قانونی قرار دیا ہے اس کے علاوہ لیبیا کے سپیکر آفس نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے والی نجلا منگوش کو ملک کا سب سے بڑا غدار قرار دیا ہے جبکہ وزیر اعظم عبدالحام اندس سابق خاتون وزیر خارجہ کے خلاف تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق لیبیا کی ہم منصف سے ملاقات سے متعلق اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روم میں ہونے والی ایک سمٹ میں لیبیا کی وزیر خارجہ سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو لے کر بات کی گئی واضح رہے کہ اسرائیل عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوششوں میں مصروف ہے جس میں اب تک بہرین اور متحدہ دار بمارات سمیت بعض مسلم ممالک اس سے سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں